بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ولی مصوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج دو اگست ہے اٹھائیس شوال ہے اور منگل کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سطحے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیریت اور آفیت سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد وعالی محمد علیہ السلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ والحمد حقه كما يستحق حمدان كثيرا واعوذ به من شر نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي واعوذ به من شر الشیطان الذي يزیدني ذنبا إلى ذنبی واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللہم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من اولیائك فإن اولیائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہم اصلح لي دینی فإنه عصمت امری واصلح لي آخرتي فإنها دار مقر وإليها من مجاورة لآم مفر واجعل الحياة زیادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللہم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرین واصحاب المنتجبین وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرتا ولا غمان إلا أذهبتا ولا عدوان إلا دفعتا ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء استدفع كل مكروه أول سخط وأستجلب كل محبوب أول رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرین أل أجل بكار بار بار 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 فاطمہ کے دل بر ہیں عسکری کے پالے ہیں ان کے دم سے دنیا میں ہر طرف اجالے ہیں باغ دین احمد پر ان سے ہے بہار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار حقر ایک عدالت کا ان سے کام لینا ہے خون کربلا کا بھی ان تک کام لینا ہے دیکھ کے آنے والے ہیں جد کی ظلفقہ الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار تیغلے کے ہے در کی جب امام آئیں گے تب فتک کے غاصب کے ہاتھ کاٹ جائیں گے آتمہ کے دل کو پھر آئے گا قرار الاجل پکار بار بار 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 ایک کمال قدرت ہے تو چھپا ہے پردے میں صاحبِ کرامت ہے تیری اس صفت پر ہے رب کو افتخاب الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار دور تیری ہر مشکل ہوگی حلبہ آسانی حکمِ رب سے آئے گی رزق میں فراوانی بس خلوسِ نیت سے ان کو تو فکار اللہ constear حلب پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار جاگ خواب غفلت سے ورنہ ہوگی دشواری وہ تو آنے والے ہیں کیا ہے تیری تیاری تو کہیں نہ ہو جائے ان سے شرم ساتھ الاجل پکار بار بار یہ علی کا پوتا ہے وارثِ زخاوت ہے مانگ دل سے اے قیسر جو بھی تیری حاجت ہے یہ جو چاہے اونٹوں کی دے دے پھر قطاع الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار مانگ دل سے اے قیسر جو بھی تیری حاجت ہے الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات خوشاندید کہتی ہوں آپ کو آپ کی پروگرام صبح ہدایت میں میں آپ کی میزبان زہر حسین اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ اور بہت صدقہ محمد و عالی محمد خیر و عافظ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں بہت ساری خوشیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق اتا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں پیدا کر سکیں ناظرین آج پنگل کا دن ہے موسم کا حال آپ کو بتاتی چلوں موسم جو ہے آج ملا جلا سا رہے گا زیادہ تر جو ہے وہ بادل چھائے رہنے کا امکان ہے کبھی کبھی سنیس پیلز بھی ہوں گے میکسیمم ٹیمپریچر سیونٹین ٹو ایٹین ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا مینیمم ٹیمپریچر فیفٹین ڈگری سینٹی گریڈ اور بارش ہونے کا بھی امکان ہے بعد دوپہر اور رات کو کافی تیز بارش ہونے کا امکان ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ناظرین آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ٹپس کی باری ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی جو ہے وفادیت پر ہم غور خوض کریں اور دیکھیں کہ یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے خاص طور پر کھانے کے لئے اتاری ہیں ان کی کیا کیا فائدے ہیں اور ہم نے کبھی اس کی ڈپس میں جا کر نہیں دیکھا کہ ہم اس سے کیا کیا دوسرے فوائد بھی حاصل ہو رہے ہوتے ہیں ہم صرف اس کو ایزے ایک جو اسے کہتے ہیں کھانے والی چیز جو کھانے کی قابل چیز ہے اس کے طور پر استعمال کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے ٹیماٹر کی ٹیماٹر ایسی سبزی جو ہم بہت خوبصورت ایک سبزی ہے بہت خوبصورت رنگ کی سبزی ہے اور ہر قسم ہر ملک میں پائش آتی ہے سستی بھی ہوتی تھی اب سستی نہیں ہے اور ٹیماٹر کی جو دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو میدانی ہوتا ہے اور دوسرا پہاڑی ٹیماٹر ہوتا ہے میدانی علاقوں کا ٹیماٹر جو ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے اور پہاڑی علاقوں کا ٹرماتر تھوڑا لمبوترہ ہوا کرتا ہے ٹرماتر کو کھٹے بینگن بھی کہا جاتا ہے کچھ علاقوں میں اور اس کو پکایا تو آپ دھنڈیا میں تروزانہ ڈالتے ہی ہیں ہر ہماری جو بھی ہمارا کھانا ہوتا ہے جو بھی ہمارا پکوان ہوتا ہے اس کا لازمی ایک انصر جو ہوتا ہے وہ ٹرماتر ہوتا ہے اور بغیر پکائے بھی جو ہے اس کو کسر سے استعمال کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ٹرماتر جتنا زیادہ سرخ ہوگا اتنا ہی پختہ ہوگا اور جس قدر کم ہوگا اس قدر پختگی بھی اس کے اندر کم ہوگی اسے دنیا بھر میں کچھے سلات کے طور پر کھایا جاتا ہے اس میں وٹیمن اے سی ایچ فولاد اور نمکیات کافی مقدار میں پائی جاتی ہیں اور ٹرماتر کی تاثیر یا ٹرماتر کا مزاج جو ہے اس کو صد تصور کیا جاتا ہے ٹرماتر کے کیا فوائد ہیں کیا چیزیں ہیں جو کھانے میں ٹرماتر کھانے کے بعد ہمیں سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں ہماری باڈی کو اسے کیا فرق پڑتا ہے اس کا یہ ہے کہ سوک ٹرماتروں کا استعمال جو ہے آپ کے ہائی بلڈ پریشر کو خون کو اور کلیسٹرول کی سطح کو جو ہے وہ کم کرنے میں بہت مددکار ہوتا ہے آسٹریلیا میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ٹرماتروں میں پائی جانے والا ایک جز جو ہے وہ پچیس میلی گرام مقدار خون میں چکنائی کی سطح کو دس فیصد تک کم کر سکتا ہے اور ٹرماتر جو ہے وہ لائکوپین کا حاصل کرنے کا غیر معمولی ذریعہ ہے اس میں ہمارے جسم کے لئے بے شمار فائدے ہیں مثال کے طور پر اگر لائکوپین کے اندر جو موجود فیٹی کمپاؤنس ہیں جسے ال ڈی اے کے ہمارے جسم میں موجود برے کلیسٹرول کو یہ والا کمپاؤنس جو ہے وہ برے کلیسٹرول کی سطح کو جو ہے وہ بہت کم کر دیتا ہے اور اچھے کلیسٹرول کی سطح کو بڑھا دیتے ہیں اور اس قدرتی گزہ کی یہ افادیت دوسری گزہوں کے مقابلے میں برقس ہے یہ وہ گزہ ہے جس کو پکانے کے بعد بھی اس کی گزائیت میں کوئی کمی نہیں آتی اس کو باقی آپ میں دیکھا ہوگا جیسے کہ بہت سائی سبزیاں ہوتی ہیں ہم ان کو جب بھون لیتے ہیں بہت زیادہ پکا لیتے ہیں تو ان کی افادیت میں تھوڑی سی کمی آجاتی ہے لیکن ٹیماتر ایک ایسی سبزی ہے ٹیماتر ایک ایسی فائدہ من چیز ہے جس کو آپ کھانے میں پکا لیں بھون لیں یا اس کو کچھا کھا لیں سالات میں استعمال کر لیں اس کی افادیت میں کمی نہیں ہوتی ٹیماتر میں موجود ویٹمن بی بلڈ پریشر اور کلیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے جس کے نتیجے میں فالج اور دل کے جو دورے ہیں اور دیگر جو خطرناک بیماریاں ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے مہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیماتر کو پکا کر کھانا یا اس کا پیسٹ اسمال کرنا کچھے ٹیماتر کھانے سے زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزانہ پچاس گرام ٹیماتر کے پیسٹ کے اتعمال سے دل کی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹیماتر اور ٹیماتر سے بنی ہوئی چیزوں کو خوراک میں شامل کرنے سے نہ صرف کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے بلکہ دل کی بیماریوں سے بھی بجا جا سکتا ہے اور ٹیماتر کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے ٹیماتر میں ویٹمن کی بھی بہت موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں کیلشیم بھی پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں اور ہڈیوں کے ٹیشیوز کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ٹیماتر جو ہے وہ اس میں کیلوریز بہت کم پائی جاتی ہیں اس لیے اگر وزن کم کرنا چاہیں تو ٹیماتر ایک ایسی کمپلیٹ غزہ ہے جس کو آپ استعمال کریں تو آپ کا نہ صرف آپ کی صحت میں اور خون میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ آپ کو اچھی طرح سے اپنے صحت آپ کی بہتر ہو جائے گی بلکہ آپ کو ڈائیٹ کرنے میں بھی سے مدد ملے گی آپ ٹیماتر سے جو ہے وہ پوری غزہ بھی حاصل کر سکیں گے اور ساتھ اپنے جو اگر آپ اپنے وزن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ایزی ڈائیٹ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مفید ہے اور ٹیماتر کا ماسک جو ہے جلد کے لیے کیسے کوئی چیز مفید نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا اور ٹیماتر کا ماسک جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے اس سے چہرے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ کی سکن بھی نرمو ملائم ہو جاتی ہے اور جو سکن کے اوپر داگ دھبے ہیں پر ڈال کر اچھی طرح سے پیس لیجئے اور پھر اس میں ایک گلاس پانی دوبارہ ڈالیں اور اچھی طرح بلنڈ کر لیں آپ کسی ململ کے کپڑے سے جو ہے ٹیماتر کے گودی کو چھان لیں یوں آپ کے پاس ٹیماتر کا جوس پر جائے گا یعنی پیور جسے کہتے ہیں اس کے اندر سے وہ جو اس کی سٹاف سا فلافی سا سٹاف ہوتا ہے وہ نکل جائے گا اور آپ کے پاس پیور ٹیماتر کا جوس اسے کہتے ہیں وہ نکلائے گا اب آپ اس میں پانچ چمچ چینی کے اور پانچ چمچ گلسرین ڈال کر اسے جو ہے آپ ہلکی ہلکی آنچ پر آہستہ آہستہ پکائیں جب یہ گاڑا ہو جائے گا پرکل ایک پیس کی طرح بن جائے گا آپ اس کو تھنڈا کر لیں یا اس کو فرج میں رکھ دیجئے اور اس کے بعد اپنے چہرے پر اس کو ایز ای ماسک لگائیں 15 سے 20 منٹ اگر آپ اس کو لگا رہنے دیں تو چہرے کی جلد کے لیے بہت مفید ہے اور آپ اس کے بعد اپنے چہرے کو دھولیں اس طرح اگر آپ ہفتے میں تقریباً ایک بار بھی کریں گے تو آپ کی جلد صاف ستری ہو جائے گی اور اس کے تمام جو پلوشن کے سرات ہوتے ہیں جو مٹی کے سرات ہوتے ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گے ناظرین یہ تو کچھ ٹوماٹر کی فادیت کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑی سی باتیں بتائیں ٹوماٹر کی بہت زیادہ فادیت لیکن چھوٹے سیگمنٹ میں اسی کو ہم کور کر سکتے ہیں ہمیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے میرے سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اگلے سیگمنٹ کے لیے ہم علی بھائی کی طرف چھتے ہیں بہت شکریہ سہر اور ناظرین آپ نے ٹیمارٹر کی فادیت کا جو ہے وہ سہر سے سارا معاملہ سونا کس قدر قدرت نے ایک ٹیمارٹر کے اندر جو ہے فوائت پنہ کر دی ہیں امید ہے کہ آپ اس سے جس طرح سے انہوں نے بیان کیا استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس وقت وقت ہوا ہے وظائف القرآن کا وظائف القرآن میں ان ناظرین کے لیے ان ناظرات کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلیں کہ اس سیگمنٹ کے اندر ہم کچھ الجھنوں اور کچھ پریشانیوں کا حل پیش کرتے ہیں صرف قرآن اور اہل بیت سے اور ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے آپ کی مصروف ترین زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک سے زیادہ حل بیان کیے جائیں تاکہ آپ اپنے روز مرہ کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے اپنے شریل کے حساب سے اس کو انجام دے سکیں بہت چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ذریعے سے بہت چھوٹے چھوٹے سوروں کے ذریعے سے بعض دفعہ صرف ایک پروردگار کے اسم کے ذریعے سے عظیم فوائد کی طرف آپ کو متوجہ کیا جاتا ہے کیونکہ انسانی زندگی میں آنے والی کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی الجھن ایسی نہیں ہے جس کا حل پروردگار نے قرآن کریم میں نہ رکھا ہو اور محمد علی محمد علیہ السلام نے اس کے اوپر گفتگونا فرمائی ہو تو ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ حل آپ کے خدمت پر پیش کی جائیں اور آج جس الجھن کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے کہ پچھلی گناہ آلودہ زندگی کو سوچ کر بہت ٹل لگتا ہے بعض لوگ جو عمر کے اس حصے میں بہت جاتے ہیں اور اپنے پچھلے عامال کی طرف نگاہ کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے انجام دی ہیں تو وہ خوف سے تھر تھر کاپنے لگتے ہیں اور ان کا خوف سے تھر تھر کاپنے ابھی پروردگار کی طرف سے ایک طرح کی رحمت ہے کیونکہ بعض لوگ خوف سے تھر تھر ہی نہیں کاپتے اور یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں کہ موت سے ٹھوکر کھاتے ہیں تو کیا کہنا ان لوگوں کا کہ جن کی نگاہ کو جن کی بسارت کو خدا نے کھول دیا اور ان کو چاہے عمر کے اس آخری حصے ہی میں کیوں نہ خوف آ جائے پروردگار بہت رحمان ورحیم ہے بہت غفور ہے بخشنے والا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ جس وقت بھی اس کو یہ تمام چیزوں کا شعور پیدا ہو جائے پروردگار کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو اس کی بارگاہ میں سجدہ دیر ہو جائے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اس کے گناہوں میں ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد درود پڑھنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے بہت فضیلت وارد ہوئی ہے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھو ہر وقت فضول گوئی انسان کتنی کرتا ہے بعض زفہ خاموش بیٹھا رہتا ہے درود پڑھنے میں کیا جا رہا ہے کون سی محنت ہے کون سی مشقت ہے آپ کو چاہیے کہ آپ دن رات اٹھتے بیٹھتے اس سے آپ بہت ساری فضول گوئی سے بھی بچ سکتے ہیں لوگوں کی غیبت کرنے سے بھی بچ جائیں گے چکل خونیوں سے بھی بچ جائیں گے تمام چیزوں سے ہم محفوظ رہیں گے اور ایک دہان ایک ذہن میں ایک قلبی تحرت کا بھی احساس ہوتا رہے گا ہر وقت کوشش کیجئے کہ اپنے لبوں کے اوپر درود پاک کا ذکر ہو اور پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے شیخ حضوق روایت کرتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام سے کہ اگر کوئی شخص اپنے کی ہوئے گناہ کا کفارہ دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ محمد وعالی محمد علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے اللہ وآلہ کیونکہ درود گناہ کی بنیادوں کو ویران کر دیتا ہے اور اسے جڑ سے ختم کر دیتا ہے یعنی پروردگار نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے پروردگار اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آت کی آلِ اتھار کے اوپر درود بھیجے اس کے اوپر پروردگار اپنا عبرِ رحمت جو ہے وہ اس کا سائے میں اس کو لے لیتا ہے برستا ہوا عبر جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے سائے فگم کر لیتا ہے یہ ایک اور جگہ پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر شوق اور محبت سے اللہ وآلہ وسلم آپ اس کے معنی پر غور کریں کہ شوق اور محبت کے ساتھ تین مرتبہ درود بھیجے تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ خدا اس کے دن اور رات کے گناہوں کو ماف کر دے یعنی وہ اس کے اندر یہ معاملہ اس کا ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ اس کے دن اور رات کے چوبیس گھنٹے کے گناہوں کو ماف کر دیا جائے تو کیا ہم پورے دن میں ایک مرتبہ بھی شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کے حبیب پر ضرورت نہیں بھیج سکتے ہمیں اس کیوں پر غور کرنا ہوگا ہمیں سوچنا ہوگا کیونکہ ہماری زندگی کے دن بیٹے چلے جا رہے ہیں اور جو گھڑی جو لہزہ ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہماری زندگی میں سے کم ہو جاتا ہے بعض جانبہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم آج اتنے سال کی ہو گئے ہم یہ کوئی نہیں سوچتے کہ اتنے سال ہماری زندگی میں سے مائنس ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ ایک ایک لحظے کی ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں وہ بولیں جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتے ہیں وہ سنیں جو آپ چاہتے ہیں وہ جو ہے وہ وہ دیکھیں جو آپ چاہتے ہیں ہمیں آپ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لینا چاہیے بہت جو ہے وہ اس میں بالکل وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا یعنی زیادہ وقت درکار بلکہ یوں کہوں کہ زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا تین مرتبہ دروت پڑھ لینے میں کتنا وقت لگ جائے گا دن اور رات کے اندر جو ہے اس تمام جو آپ نے جانے نا جانے میں معاصیتیں کی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور اس کی تاثیر یہ ہوتی نہیں کہ انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیے تھے تو وہ دوسرا دن اس کا پہلے دن سے بہتر شمار ہو جاتا ہے امام موسیقی علیہ السلام فرما رہا ہے جس کے دو دن ایک جیسے ہو جائیں وہ شخص خسارے میں ہے وہ شخص بہت بڑے نقصان میں ہے یعنی آج جو ہم نے دن گزار رہے ہیں کل آنے والا دن اس سے بہتر ہونا چاہیے نہ کہ اس سے بتر کر بیٹھے ایک اور جنہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشایت فرماتے ہیں جو شخص سور مومن کی تلاوت کرے گا تو تمام انبیاء صدیقین اور مومنین کی ارواح پر اس پر درود و سلام بھیجیں گی اور اس کے لئے استغفار کریں گی آپ دیکھیں کہ کس خدر جو ہے وہ انسان کو اپرچنیٹی دی گئی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو بخشوالے اس دنیا سے جاتے جاتے انسان کے لئے دروازے کھول دیئے گئے ہیں کہ تم اپنے گناہ آلود زندگی کی طرف متوجہ ہو اور اس کو بخشوال ہو سیگمنٹ کے خطام کریں گے اس دعا کے ساتھ کے پربردگار ان بہترین ہدایت کے راستوں پر ان بہترین تجلیات حکمت خدا کی طرف ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں تاکہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بہترین تبدیلیاں ایچاد ہو سکیں ناظرین جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو اس کے فارمٹ کے مطابق لے کے آگے بڑھیں گے لیتے ایک بریک موسیقی